اس لیسن میں ہم آپ کو مائکرو سافت ورڈ میں پینسل کے ساتھ ٹیبل ڈراؤ کرنا سکھائیں گے پینسل کے ساتھ ٹیبل ڈراؤ کرنے سے کیا مراد ہے کہ جس طریقے سے آپ کسی بھی پیج کے اوپر پینسل کے ساتھ خود ٹیبل ڈراؤ کرتے ہیں اسی طریقے سے مائکرو سافت ورڈ کے اندر آپشن موجود ہوتا ہے کہ آپ پینسل کے ساتھ ٹیبل ڈراؤ کر سکتے ہیں اس کے لیے سب سے پہلے ہمیں ٹیبل کے مینیو پر جانا ہوگا اور یہ آپ کے سامنے draw table کا option موجود ہوگا جس کے ساتھ icon بنا ہے pencil کا تو simply اس پر click کرنا ہوگا آپ کو تو یہ آپ کے سامنے pencil آ چکی ہے اگر آپ اسے drag کرتے ہیں یہ دیکھیں یہ ایک table draw ہو چکا ہے اس کے اندر ہم various options رکھ سکتے ہیں جیسے کہ یہ آپ کے سامنے option موجود ہے split cells کا جب کبھی بھی آپ pencil کے ساتھ table draw کریں گے آپ کے سامنے یہ toolbars automatically آ جائے گی اگر یہ toolbar آپ کے سامنے نہیں آئی مثال کے طور پر یہ toolbar آپ کے سامنے نہیں ہے تو simply آپ کو یہاں پر جانا ہوگا اور یہاں right click کیا اور یہ آپ کے سامنے tables and borders کا option موجود ہوگا دوبارہ سے اس پر check کر دیتے ہیں ہم اور یہ آ چکی ہے یہ split cells کے option سے ہم cells کو split کر سکتے ہیں اپنی مرضی سے اس پر click کریں گے تو آپ کے سامنے یہ dialogue box appear ہو جائے گا number of columns کتنے ہونے چاہیے ہیں four columns ہم insert کر دیتے ہیں five rows insert کر دیتے ہیں اور ok کرتے ہیں تو یہ دیکھے گا four columns اور five rows آپ کے سامنے insert ہو چکی ہیں اس طریقے سے آپ microsoft word میں pencil کے ساتھ table draw کر سکتے ہیں جب آپ اسے خود try کریں گے تو آپ کو صحیح طریقے سے پتا چل سکے گا